ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ڈیکشٹرز کلاسز میں ہوں جاسبی آز پھر فرنڈس ہم بات کریں گے بھارت اور نیپال کو لے کر کہ جس پرکار بھارت اور نیپال کے سمبند لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں اور سپیسلی لپولیک کا جو حالی کا اندر بھی بات عبضہ ہے اس کو لے کر تو اب یہاں پر ایسے میں کیا ہے کہ جس طرح سے جیسے جیسے بھارت اور نیپال کے بیچ میں سمبند خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کا بھرپور فیدہ اٹھا رہا ہے لگاتار چائنہ اور چائنہ کی اندروں جس پرکار سے نیپال کے اندر مزیودگی بڑھی ہے اس کا پربھاو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور سپیسلی یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نیپال کے آنترک معاملوں میں بہت حد تک چائنہ کا پربھاو ستھاپی تو ہو چکا ہے تو کمپلیٹلڈ ڈسکس کریں گے ہم اس ویڈیو میں کہ بھارت اور نیپال کے بیچ میں جس طرح سے سمبند لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ایسی میں پھر لگاتار چائنہ کس طرح سے فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے تو کمپلیٹلی اس ویڈیو کا اندر ہم ڈسکس کریں گے انیلائیسس کریں گے اور ہاں ویڈیو سننے کے بعد کیسا لگا ویڈیو پلیز آپ کومنٹ بکش میں اوز سے فیڈبیک دیجئے گا تو فرنس بڑھتے ہیں ہم ویڈیو میں اور ویڈیو بڑھنے میں آگے بڑھیں اس سے پہلے نوی دنائی کی چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو اس سے سبسکرائب کر لیجئے اب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہی فرنس بیواد اتپنوا بھارت اور نیپال کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلاس مانس اور ور لنک روڑ جیسے بھارت کے دوارہ بنائی گئی تو ایسی میں نیپال نے آپتی اٹھائی نیپال نے یہ کہا کہ بھارت ہماری تیریٹری کے اندر ہماری کشی بھو بھاگ کے اندر بھارت نے یہ سرسوڑ روڑ کو بنا کر ہماری سمپربوتا کا اولنگن کیا ہے تو ایسی میں جب دونوں دیشوں کے بیچ میں ویواد اتپنوا اور بھارت نے تورگتی سے یہ کہا اور کہ اس جو نیپال کا یہ سٹیٹمنٹ آیا رہا ویرود کے روپ میں تو نیپال بھارت نے اس کو ریجکٹ کر دیا اور بھارت نے کہا کہ ہم کسی بھی پرکار کے آپ کی سمپربوتا کا اولنگن نہیں کیا اس کے بعد میں کیا ہوا کہ نیپال کے ویدیش منتری نے بھارت کے جو پرمکھت سو نیوز پیپر یہاں پر کٹنگ دیکھ رہے ہو کہ دا ہندو میں ایک انٹرو دیا اور اس انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ بھارت کے بورڈر کے پور باہر نیپال سم کی جو آرمی کو اور آگے بڑھایا جائے گا اس کو بڑی سنکھا میں ڈیپلوئی کیا جائے گا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے حالانکہ پہلے ہی ویوا تو اتپن تھا کالا پانی کو لے کر تو ویوا پہلے سے ہی تھا اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے اور لیکن اب لپو لی کے اوپر جو ویواد بن گہراتا جا رہا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں ایسے میں نیپالی سرکار کے دوارہ بھارت کے ساتھ لگتی سیما کے اوپر اپنی آرمی کو ڈیپلوئی کیا جا رہا ہے اپنی آرمی کو سنکھا کو بڑھا ہے جو کی دونوں دیشوں کے بیچ میں بگڑتے سمندوں کا ایک بہت ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل بھرا دور ہے کیونکہ دیکھئے بھارت کے ساتھ نیپال ایک بہت ہی دنبیر دوسر رہت رہا ہے لمبے سمیں سے ہندو راشتر ہے دونوں اور ایسے میں کیا ہے کہ بھارت کا ایک یوں کہیے کہ نیپال ایک پرمکروس ایک بفر سٹیٹ کے روپ ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ یدی ہم بھارت کے سمندوں کی بات کریں پرانتو آج کی تاریخ میں جس گتی سے نیپال لگاتار چائنہ کی طرف ٹلٹ ہوتا جا رہا ہے یہاں کی جو نیوک تسرکار ہے یعنی کی ان سی پی ہے یعنی کی کومنیشٹ پارٹی ہے وہ جس پرکار سے پرو چائنیز ہے اور بھارت کے ساتھ اس کے سمند لگاتار بگڑتے جا رہے اور چائنہ کے ساتھ لگاتار سمندوں جو جس گتی سے بڑھتے جا رہے ہیں مجبوط ہوتے جائے تو ایسے میں بھارت کے لئے بڑا ہی چنتہ کا سبب ہے اب ہوا کیا کہ احالی کے اندر جو ایک انٹرو دیا گیا ہے اس انٹرو کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ نیپال ایسے کسی بھی نرمان کارہ کو سوکار نہیں کرتا کہ جو ہماری سمپربوتہ کا الانگن کرتا اور ہم ایسے میں ہماری پشتمی سیمہ کے اوپر ادھک سے ادھک اپنی سائن کو کتائنات کریں گے یعنی کہ پشتمی سیمہ پر ہم ابھی اس کو میپ میں دیکھیں گے کہ کہاں پر یہ پرولم چل رہی ہے اور یہ جو ویواد کا ویشہ ہے لپو لیک اس کے اوپر حالانکہ میں پیچھے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں یدی آپ نے اس چین بھی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو ویڈیو کو اوشہ دیکھ لیجئے گا کہ بار بار ہم اسی ویڈیو کو پھر واپس ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تینات کی جاری اور جس گتی سے نیپال کے چائنہ کے سن سنبند بڑھتے جارے ہیں ان کے اوپر ہم آج کمپلیٹڈ ڈسکس کریں گے اور بھارت کے ساتھ جو لپو لیک ویوادہ اس کو نٹشل ہم بات کریں گے شورٹل ہی ہم اس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن آپ کمپلیٹلی یدی اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پلیج ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اب یدی ہم بات کر رہے ہیں اور جس نے یہ اس ویڈیو کو دیکھ لیا وہ اچھی بات ہے اب بات کر رہے ہیں کہ پشمی سیما پر یعنی کہ لپو لیک کے اندر جو بھارت کے دور روڑ بنائی گیا اس کے اوپر یہ ادھک سے ادھک سائنوں کو تینات کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھارت کے ساتھ بورڈر کے سیما پر ان کے ایک سو بیس پوشٹ آلڈ ریڈی ہے لیکن اب بھی یہ نیپالی سرکار نے کہا ہے کہ ہم بڑی سینکھا میں یہاں پر بہت سی اور پوشٹ بنائیں گے اور ایسے میں نیپال کے اوپر بھاری خرچ نیپال یہاں پر کرنے والا ہے لیکن اب یہاں پر آتا ہے نیپال کے اتنی بڑی ارتھ ووستہ نہیں ہے کہ وہ اتنا بھاری برک ہم بورڈر کے اوپر خرچ کرے تو اس کا سیدھا سا سنکیت جاتا ہے کہ اس کے اوپر چائنہ کے دوارہ ہی خرچ کیا جائے گا اور چائنہ اس کو بھارت کے خلاف نیپال کو یوج کرے گا اب یہاں پر بات کرے اور یدی ہم بورڈر کی ہم بات کرے تو دونوں دیشوں کی یدی ہم بورڈر کی بات کرے تو بھارت اس بورڈر کے اوپر اس اس بی کو تینات کرتا اور نیپال آرمڈ پولیش فورس تینات کرتا اور بھارت اور نیپال کے بیچ میں قریب سولہ سو کلومیٹر سے اوپر ہی سولہ سو اٹھالیس کلومیٹر کی سیما دونوں آپس میں کیا ہے کہ شیئر کرتے ہیں اب یدی ہم بات کرے تو جو ای آر ایف کی ہم بات کرتے آرمڈ پولیش فورس کی ہم بات کرتے ای آر ایف جو یہ لگائی جا رہی ہے نیپال کے دوارہ بھارت بورڈر کے اوپر تو اس سے کیا ہے کہ آنے والے سامنے میں تناو بڑھے گا اور تناو کا پرمک ریزن کیا ہے بڑھنے کا اس کو آپ ایک بار تھوڑا سا نٹشل دیکھ لیجی کیا ہے کہ بار سرکار کے دوارہ حالی کے اندر اترا کھنڈ کے پتھورا گڑ کو پتھورا گڑ کو جوڑا گیا ہے مانس روور سے یعنی کی نیپال یعنی کی چین کے اندر جو کیلاش مانس روور ہے اور یہاں پر یا بھارت کے یہاں پر لاکھوں ہر ورش جو یاتری جاتے ہیں تو وہ کہہ کہ پہلے یہاں سے اس لیک یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہاں سے جاتے تھے کیا نا میں آپ کے نتھولا اور دھرہ سے جاتے تھے جو کہ کئی سبتوں کا ٹائم لگتا تھا لیکن اب بھارت کے دوارہ جو یہ پاس بنا دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے تو اترا کھنڈ سے یہ پاس بنایا گیا ہے اس سے کہہ کہ ماتر تین دن میں ہی بھارت کہ یہاں پر یاتری کہلاش مانو پر وہ پہنچے گئے تو ایسی میں کیا ہوئے کہ بھارت کے دورہ جب یہ روڈ حالک اندر آٹھ مئی کو رکشہ منتری راجنہ سنگھ کے دورہ اس کا جو ادھگاٹن کیا گیا تو اس کے بعد میں نیپال نے آپتی اٹھاتے ہوئی یہ کھا کہ لپو لیک سے جو یہ روڈ گجر رہی ہے یہ پوری طرح ایسی ایک شطر ہمارا ہے اور اس وجہ سے بھارت کے اوپر انہوں نے آروپ لگایا کہ یہ جو مہاں کالی ندی کے پوروی حصے کا جو چار سو کلومیٹر کا جمینی کا حصہ ہے اس کے اوپر ہمارا قبضہ جس کو پر چائنہ نیپال نے سوری بھارت نے قبضہ کر رکھا اب یہاں پر آتا ہے مہاں چاہے تو اس کو مہاں کالی ندی بول دیجے کالی ندی بول دیجے ایک ہی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اوپر سگولی ایک سندی دو حجہ سوری اٹھارہ سو سولہ کندری یہ بھی میں پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر سکا ہوں تو انہوں نے اس کا اولنگن آروپ لہ کو انہوں نے یہ کہا کہ اس سندی کے تحت یہ ہوا تھا کہ جو اس کا مہاں کالی ندی یا کالی ندی ایک ہی بات ہے کہا گیا تھے کہ اس کے جو پشمی کا حصہ ہے اس کے اوپر بھارت کا اور اس کے پوروی حصے کے اوپر نیپال کا ادھکار اور پوروی اور یہ جو کالا پانی ہے لپولے کا اور لیمپیا دھرا ہے یہ مہا کالی ندی یا کالی ندی کچھ ہی بول سکتے اس کو تو اس کے پورو کے اندر یہ حصے آتے ہیں جس کے اوپر ہمارا ادھکار ہے لیکن بھارت نے اس کے اوپر عوید روپ سے روڑ بنایا لیکن بھارت کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ مہا کالی ندی نکلتی ہے پہاڑیوں سے ویبن ساکھاؤں کے مادم سے نکلتی ہے اب یہاں پر باتی ہے کہ پھر یہ کونسی شاکھا پر نردھارت کیا گیا ہے کہ پوروی حصے پر نیپال کا اور پشم حصے کے اوپر بھارت کادی کار اور بھارت کا یہ ترک ایک بھارت نے ترک اور دیا ہے بھارت نے کہا کہ ورش دو ہجار سوری انیس سو انتیس میں جب بریٹش انڈیا تھا اس کے ساتھ جب نیپال کا سمجھو تھا تو اس میں انیس سو انتیس میں بھارت کا ہی اس کے اوپر عدی پتیا مانا گیا تھا لیکن اس میں نیپال نے اس پر پشتی کی تھی اس پر کسی پرکار کے اپتی نہیں کی تھی پھر آج کے اپتی اس پرکار کی اپتی کی جارے اس پرکار کا اوبجیکشن کیا زہ رہا ہے اس کے علاوہ کالا پانی کی یہ بھی ویواد کا پر مکوشہ ہے ورش دو جیس سترہ میں نیپال اس کے اوپر مدہ اٹھا چکا اور کالا پانی بھی ایک تینوں دیشوں کا ٹرائی جنگسن ہے بھارت چین اور نیپال کا ٹرائی جنگسن ہے یہاں پر اور تینوں دیشوں کی یہاں سیمیں لگتی اور جس کے اوپر بھارت ورس دو ہجار سوری دو انیس سو باسٹھ سے ہی یہاں پر بھارت کے دوارہ کبجہ کیا ہوا ہے یہاں پر ملٹری بیس بنایا ہوا ہے اب یہاں پر بات کیشن سب سے امپورٹنٹ جو اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ نیپال اتنا پھر آکروشد کیوں ہے اتنے لمبے سمیں تک بھارت کے ساتھ کسی پرکار کا ویواد کا ویشہ نہیں اٹھایا گا لیکن اب کیوں اٹھایا جا رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر دیکھیں اس میں کچھ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیپال کے ساتھ چین کے لگتار نزدیکی بڑھتی جا رہے اور چین کا آج نیپال کے انترک مام راجنیتی ہے بہت بڑا ہستک شیپ ہے اس کی جو نظیر دیکھنے کو ملی یہ ملی کی حال ہی میں جب ستہ روڑ جو نیپال کی اندر ان سی پی ہے اور آپ زانتے ہیں کہ ورث دو جار اٹھارہ میں ویبین کمیونسٹ پارٹیوں کے گھٹوں کو ملا کر ایک ان سی پی نیشنل کمیونسٹ پارٹی بنائے گی نیپالی کمیونسٹ پارٹی کا گھٹن کیا گیا ورث دو جار ویبین کمیونسٹ پارٹی کے چھوٹ چھوٹ سنگھٹنوں پارٹیوں کو ملا کر اس کا گھٹن کیا گیا تھا جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک چائنہ کے سیوگ سے بھی بنایا گیا کیونکہ یہ پرو چائنیز ہے تو اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حال ہی میں اس پارٹی کے اندر جو جتنے بھی الگ الگ پارٹی کے جنیتہ سامل ہوئے تو ان میں اچانک متبھید اتپن ہو گئے ہیں اور ات متبھید اس گتی سے اتپن ہوئے کہ سرکار گرنے کے کگار پر تھی تو جب سرکار گرنے کے ابارتے تو مجودہ جو نیپال کے اندر چینی رازدوت ہے اور اس کا کچھ بھی اچارن کرتے لو آپ ہاؤ یانگی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے دوارہ یہاں کے شیرش نیتاؤں سے بار بار میٹنگ کی گئی بار بار ان کے دوارہ میٹنگ کی ویبی نے اس طرح کی میٹنگ کی اور یہ پہلا اس پرکار کا ادھارن دیکھنے کو ملا گی کسی دیس کا رازدوت دیکھئے آپ دھیان سے کسی دیس کا رازدوت وہاں جس دیس میں نیوکتر وہاں کی پولٹیکل سینیریو میں ڈائریکٹ روپ سے ہستک شیپ کر رہا ہے ڈائریکٹ روپ سے بھاگ لے رہا ہے یہ پہلی بار ہو اور ان کے دوارہ کہتے کہ کئی لمبے اس طرح میٹنگ ہوئی کئی میٹنگ ہوئی جو سنتوش گٹ تھا ان کو منایا گیا ان کو کسی نے کسی پر پر بھاب ملیا گیا اور سرکار کو وہاں پر بچائے گیا اور اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا گیا کہ جب ان دو سب ان کے پریاسوں سے جب وہاں پر سرکار کا مطبیر ختم ہوئے تو بہار یہاں کے چین کے جو ورطمان میں راپتی شی جنگ پنگ ان کے دوارہ بھی چائنہ کے اندر ایک پریس کونفرنس جاری گی اور پریس کونفرنس کا اندر ایک پریس ووڈ جاری کیا گیا اور یہ ریلیز کرتے ہوئے کہا گیا کہ ورطمان میں جو نیپال کی سرکار ہے ہمارا اس پر کمپلیٹلی بھروسہ ہے اور ہم ان کے ساتھ لمبے سمیں تک اسی پرکار کام کرنے کے اچھک ہیں اور ہمارا کمپلیٹلی سیوگ ان کے ساتھ بنا رہے گا تو اس پرکار سے یہاں پر دیکھ ساتھ کس حد تک نیپال کے اندر چین کا پربحہ لگاتار بڑھتا جا رہا اور وہ بھی انٹرنل پولٹیکل کے اندر دوسری بات یہاں پر آتے کہ نیپال کا بہت بڑا ایف ڈی آئی ہے نیپال میں بہت زیادہ ویڈیشی یعنی انویسٹمنٹ کی ہم بات کریں تو نیپال کے اندر لارج سکیل پر چینہ یوز کر رہا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے او بی آر کے تحت اور او بی آر آپ جانتے ہیں کہ ورس دو چھ سترہ میں نیپال کے دوارہ شامل کیا گیا تھا او بی آر جو پریوجنا ہے چینہ کی دنیا بھر کے دیشوں کے اندر او بی آر پریوجنا کے تحت سڑکیں پل ریلوے ائرپورٹ بندر کا ہے نیپال می بھی اسی پر کار ڈیولپ کر رہا ہے جیسے دنیا بھر کے اندر کر رہا ہے تو وہاں پر چائنہ بھاری ماترہ میں یہاں پر اربوں روپے خرچ کر رہا رہا اور یہاں لکھ اندر یہ کہا گیا کہ چین نیپال میں ساڑھ بلیرن کا خرچہ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات آئی ہے کہ نیپالی سکولوں میں چینی بھاشا پڑھائی جا رہی ہے اور جو یہ چینی بھاشا پڑھائی جا رہی ہے اور اس کا نام ہے منڈھارین بھاسا اور یہ منڈھارین بھاسا کو وہاں پڑھانے کے لیے اور وہاں پر لاغو کرنے کے لیے چینی سرکار اربوں روپے فنڈنگ کر رہی ہے اور اس بھاشا کے مادم سے چین کے پرتی نیپالی لوگوں کے وشواس کو اور بھی مڑھایا جا رہا ہے چین کے پرتی لوگوں کا جو وشواس ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کس حد تک نیپال کے اندر اپنا پر بھاو استحابی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ آج جو نیپال ہے نیپال کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے خلاف چینی بار بار بھڑکاتا ہے اور حالی کے اندر یہ جو سارا گھٹنا کرم چینی کے دوارہ ہی نیپال کو بھڑکا کر یہ کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ حالی کے اندر جب سے دیکھا ہوگا کہ آپ نے گلگٹ بارٹیستان کو بھارت کے دوارہ یہ اپنے موسم بھی بھاگ بھورکاسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور یہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم جلدے پیوکوں کے لینے والے ہیں تو ایسے میں چینی سرکار کیا ہے کہ پاکستانی سرکار سے بھی بہت زیادہ بے بیت ہے اور آپ نے دیکھا کل کا جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا گلگٹ بارٹیستان کا ٹرائنگل بھارت چین سمندوں کے بھی بگڑتے سمندوں میں تو اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنا اور یدی آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے تو یہ ہمارا نٹشل اور سارانس میں ایک انیلائسس تھا ویڈیو کیسا لگا فرینڈس کومنٹ باکش میں عوض سے بتائیے گا اور ویڈیو سننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد